دوستو دو موہے بال بے جان بال جڑوں میں سے ٹوٹتے ہوئے بال کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے ہیں یدی آپ ایسی ہی کسی سمسیہ سے پریشان ہیں آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آج ان سب سمسیہوں کے سمدھان کے لیے آپ کو میں ایک بہت اچھے ہیروئی کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں تو فرنس میرے پاس میں رکھا ہے پیکنگ آج ٹرو لونگ ہیر آئل کا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تیل جو ہے پوری طرح سے آئر ویڈک مکشر کے دوارہ تیار کیا گیا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے آئر ویڈ کی جو ویدھی ہیں ان کو فولو کیا گیا ہے اور اس کا جو بیس لیا گیا ہے وہ تل کے تیل کے ساتھ میں بادام کا تیل ملایا گیا ہے ساتھ ہی اس میں ناریل کا تیل بھی ملایا گیا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پورے فورمولیشن کی جانکاری دیتا ہوں تو فرنس اس پروڈکٹ کی جو یو ایس پی ہے فورمولیشن کی وہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا مینرل اوئل مٹی کا تیل خنیج تیل جس کو بول دیتے ہیں وہ نہیں ملایا گیا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ اس کے اندر جو ہے تل کا تیل کوکرنٹ اوئل اور ساتھ میں بادام کا تیل ملایا گیا ہے اس کو جو ہے تیل پاک کیا گیا ہے بھرنگ راج ستریٹھا آملا ایلو بیرا اس طرح سے لگ بھگ پندرہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ میں اس کو جو ہے پاک کر کے یہ ہے تیل تیار کیا جاتا ہے کسی طرح کا کوئی آرٹیفیشن پرفیوم بھی اس کے اندر نہیں ملایا جاتا ہے جس سے کی ہے اوئل پوری طریقے سے ہربل اور آئیلویدک اوئل وشد روپ سے بنا رہے پیکنگ میں آپ کو کھل کر کے دکھاتا ہوں تو فرنس کچھ اس طرح کی بوٹل میں آپ کو ملتا ہے ایک اپلیکیٹر نوجل کے ساتھ میں یہ آتا ہے جس کو دوا کر کے آپ آرام سے ہیر اوئل کو اپنی ہیر روٹس میں لگا سکتے ہیں اس کے اندر ایک کیپ لگی ہوتی ہے جس کو ہمیں یوز کرنے سے پہلے ہٹانا ہوتا ہے اور کچھ اس طریقے سے پھر آپ اس کو ڈائریکٹ اپنی سکیلپ کے اوپر میں اپلائی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں فرنس اس اوئل کی فیلنگ کے بارے میں تو یہ اوئل اسٹیکی نہیں ہے بلکل بھی لیکن اس اوئل میں تھکنس بہت اچھی ہے جو نیچرل اوئل ہوتا ہے کسی بھی ترتو کا وہ نیچرل ہی نا ٹھیک ہوتا ہے اور وہ جو ٹھیکنس ہے اس کے اندر میں اس کی اپلائی ہمیں معلوم ہوتی ہے سب سے اچھی بات ہے کہ اسکین میں یہ ایبزورب ہو رہا ہے اور کافی اچھا مویسٹر اسکین کے اوپر میں یہ دے رہا ہے چونکہ بالوں کو گرنے کی جو سب سے بڑی سمسیاں رہتی ہے وہ رہتی ہے بالوں کی جڑوں کا سوک جانا بالوں کی جڑوں کو پوری ترہ سے نیوٹیشن نہ ملنا کوشن نہ ملنا ایسی کنڈیشن میں جب آپ اس ٹھو لوگ ہیئر اور ان کو اپلائی کرتے ہیں ہیئر روٹس میں تو اس کے اندر مویسٹر کافی اچھا ہے اوئل کی جو ٹھیکنس ہے وہ کافی اچھی ہے تو بالوں کی جو جڑے سوک جاتی ہیں وہ واپس سے ہیلڈی ہونے لگتی ہیں جس کے کارن جڑوں میں سے بالوں کا ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے جو جڑی بوٹیا اس کے اندر ملائی گئی ہیں جو راج ہو یہ سبھی میڈیشن بالوں کے لیے بہت اچھے نیوٹیشن کے طور پر قادرے کرتی ہیں تو یہ جو ٹھو لوگ ہیئر اوئل ہے ایک کمپلیٹ پیکج کے روپ میں قادرے کرتا ہے آپ کے بالوں کے لیے بالوں کو نیوٹیشن بھی اچھا ملتا ہے جڑے بھی اسکیلپ کے اندر اچھے سے جم جاتی ہیں جس کے کارن بالوں کی تھکنس بڑھتی ہے بالوں کی آورال ہیلپ کافی اپروو ہوتی ہے ایسے لوگ جن کے بال پیکنے سے ٹونٹ جاتے ہیں لیشیس طور پر مہلہوں کو یہ عدقت ہوتی ہے بالوں کی جو سریں ہیں سپلٹ ہو جاتے ہیں دو موہے بال جن کو بول دیا جاتا ہے ان سب سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی زیادہ کارگری ہے ٹھو لوگ اوئل ثابت ہوتا ہے بات کرتے ہیں فرنڈز اس کا یوز آپ کو کب کرنا چاہیئے تو اس کا یوز آپ ڈیلی کر سکتے ہیں ادروائز آپ سبتہ میں دو اتوہ تین بار اس کو اپنے ہیر میں مساج کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو لوگ ڈیلی ہیر اور بالوں میں لگانا پسند کرتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا بس ایک دکت ان کو آتی ہے کیونکہ یہ بلکل پراکرتک تیل ہے اس میں بلکل بھی پرفیوم نہیں ملایا گیا ہے جس کے کارن تھوڑی سی سمیل اس کی ہارڈ ہے جڑی گوٹیوں کی مہک آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو اچھا نہ لگے باقی سمیل سے یہ دکت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو آپ ڈیلی یوز میں لگائیے کافی اچھا ریزرٹ آپ کو یہ دینے والا ہے بات کرتے ہیں اس اوئل کو آپ کو کب تک یوز کرنا ہے تو ریگولر ہیر اوئل کے طور پر آپ اس ہیر اوئل کو یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو کم سے کم کم سے کم آپ اس کو دو سے لے کے تین مہینے تک ریگولر یوز کیجئے ایک اوئل جو ہے آپ کا ہنڈر ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے اور ہنڈر ایمل ہیر اوئل آپ کا آرام سے ایک دیر مہینے چل جاتا ہے تو جب آپ اس کو یوز کرنا شروع کر رہے ہیں تو ایٹلیش اس کی دو سے تین موٹل آپ کو ریگولرٹی یوز کرنی چاہیے تاکہ یہ آپ کے بالوں پر اپنا پورا پورا اثر دکھا سکے اب بات کریں کہ آپ کو یہ ملتا کہاں ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے تو یہ ہے جو ٹرو لونگ ہیر اوئل ہے یہ ہے آپ کو سبھی لیڈنگ پلیٹ فارمز جیسے کی ایمیزون، فلیپ کارڈ، سنیپ ڈین، آدھی پر آسانی کے ساتھ میں اپلپد ہو جاتا ہے بات کر اس کی پرائزنگ کی تو آئے ویڈ میٹکیٹڈ ہیر اوئل کی رینج میں یہ ہے 399 روپیز کا کوشٹ کرتا ہے جو کہ کافی صحیح ایک پرائز ہے ایک اچھی کوالٹی کے ہیر اوئل کے لیے باقی اس ہیر اوئل سے جڑی ہوئی آپ کی کچھ قیریز ہوں تو ہیلپرین نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس نمبر پر کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں تو فلحال کے لیے اس ویڈیو پر اتنا ہی فرینڈز، ٹرو لونگ ہیر اوئل کے بارے میں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے گا آپ نے کبھی اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے تو کیسا اس کا ریزلٹ رہا کیسا آپ کا ایکسپیرنس رہا آپ فیڈبیک کے طور پر کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں سب سے لاشت میں آپ سے میرے ریکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشی تائر میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے شرکشت رہیے دنباد دوستو دنباد دوستو